آہد سیمہ کی مشکلات میں اضافہ نیب نے ناجائد سسجاد کا ریفرنس بھی دائر کر دیا عربوں کے حساسے کیسے بنیں بتانا پڑے گا احساب عدالت 31 اکٹوبر کو کیس پر سماعت کرے گی اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ محمد سکلین جعوید ہمیں بتا رہے ہیں جی محمد سکلین جعوید صاحب عدالت کے جیج بجمول حسن کے روبرو آہد سیمہ کے خلاف ناجائد احساب عدالت 31 اکٹوبر کو اس کیس پر سماعت کرے گی نیاب پرونسکوٹر وارس علی جنجوہ اس حوالے سے اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھیں گے اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ آہد تیما کا تعلق ایک متوسط درجہ کی فیملی سے تھا جس نے یکم جنوری 2001 میں بطور اسسٹنٹ کمیشنر کے سیول سرویس جوائن کی تھی وہ چیف اگزیکٹیو آفیسر کاری آزم سرمل پاور ڈی جی آل ڈی اے سمیت دیگر اہم عوضوں پر فائز رہے اور اس حوالے سے صدای تحقیقات کے مطابق اربو روپے کے اساساجات سامنے آئے ہیں جن میں ان کی اساساجات کی ویلیو مفتاعت اندازے کے مطابق چھے سو میلین سے زائد ہیں اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جو ذرائع آمدنی ہیں ان کے حوالے سے اگر تحقیقات کی گئی ہیں تو پتا چلا ہے کہ وہ پینتیس کروڑ اکیس لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو بیاسی روپے کے اخراجات ایسے ہیں جن کے بارے میں وہ تسلیب اخت جواب نہیں دے سکے اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف ازلا میں ان کے مختلف پلانٹ ہیں اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن بھی ہوئی ہیں جن میں ان کے فیملی ممبران بھی شامل ہیں جن کے اکاؤنٹ بھی ٹرانزیکشن کی گئی تھی لہذا اس حوالے سے جو ہے یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے بہت شکریہ سے کلین جاوید آپ کا